بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہم چولا چلائے بغیر ایک ریسپی بنا رہی ہیں جو کہ بہت ہیلڈی ہے یہ بہت آسانی سی ہے اور جھٹ پڑ آپ تیار کر سکتے ہیں آج ہم بنا رہی ہیں چکن سیلر بنگ اس کے لئے ہم نے آدھا کپ ہم نے اُبلا ہوا لالو بیا لیا ہے چوتھائے کپ ٹیماتروں کے ہیں پری کٹے ہوئے اور چوتھائے کپ شملہ میلچ ہے چوتھائے کپ بانگو بھی ہے یہ دو عدل میرے پاس بوٹنیا تھے چکن کی بچی اس کو میں نے بروائل کر کے تو شرڈ کر لیا ہے چلے آجے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کا ہم نے لالو بیا میں مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بھی اس میں سارے شامل کرنا ہے اس کے اندر میں ایکٹیبل سپونز اگر آپ کے پاس ڈیل کا تیل نہیں ہے تو آپ کیوں آم کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں ہافٹ こ کھونز میں asta ڈی 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 Sc me ڈی 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 ڈڈی ڈی ڈڈی ڈی ڈی ڈیڈ пор بھی بڑے شوک سے کھائیں گے آپ ان کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اگر بچوں کی پارٹی وغیرہ ہو تو آپ اس میں بھی بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں یہ ایک ڈیفرن سٹائل کا برگر ہے آپ بچوں کو بنا کے دیں بچے بڑے شوک سے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور بار بار آپ سے فرمائش کریں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم نے سائٹ پر رکھنا ہے اس کے لئے ہم نے تین اندر باندھ لیے ہیں اس کے برگر بناتے ہیں اس کے اندر میں نے سراغ کر لیا ہے یہ اوپر سے کیپ اتار گئی اندر سے ہم نے کھائلی کر لیا ہے یہ کھول سا بن گیا ہے ایک برگر میں آپ کے سامنے کٹ کر یہ دکھاتے ہیں یوں ایسے ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اوپر سے اس کا ڈھکن کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر سے ہم نے یوں ایسے سراغ کر یہ ہاتھ کی مدد سے اس کے اندر سے بندھ نکال لیں دیکھیں اس کے اندر ہم نے سراکھ کر لیا ہے نیچے سے ہم نے اس کو نہیں کٹنگ کی یا ایسے اس کو دبا دیں تاکہ ایکول شیپ آج ہے یہ دیکھیں تینوں بندھ کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے وہ جو سیلڈ ہمیں تیار کر کے رکھا ہے اس کی فلنگ کرتے ہیں یہ ایک بندھ آپ نے اٹھانا ہے اس کو ہٹھیلے پہ رکھیں اور یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کی فیلنگ اس کے اندر کر دیں ہم نے ٹوٹھ پک لے کر اس کے اندر دو دشملہ میں لگا دی ہیں یہ جو بند کا کیپ ہے یہ ایسے بند کے اوپر رکھیں اور ایک سائیڈ پہ اس کو لگا دیں الحمدللہ ہماری بڑی آسانی تھی اور جھٹ پر چکن سیلڈ بند ہم نے ریڈی کر لیے ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمرس میں بتانا ہے یہ بہت آسان اور جلدی سے بن جانے والی ریسیپی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے یہ بہت ڈیفرینٹ اور بہت ایزی سیمپل سی ریسیپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے میرے چینل پہ بہت سی اچھی اور مزے مزے کی ریسیپیز موجود ہیں آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اچھا جی آپ اجازت دیں نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ